مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ بارہ رمضان 1445 حجری بمطابق 22 مارچ 2024 سلسوی عنوان رمضان میں وقت کو غنیمت جاننا خطیب فضلت الشیخ اسامہ خیات حفظ اللہ ترجمہ حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندوں کو فریضے سوم سے نوازا اور رمضان کے روزے اور قیام کو گناہوں اور خطاؤں کی بخشیس کا سبب بنایا میں اس پاکداد کی اس کی فراوہ نعمتوں اور عظیم احسانات پر حمد بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو بادشاہ پاک اور سلام ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبیم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو سلامتی والے گھر جنت کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر ایسا درود و سلام جو پائیدار رہے جب تک رات و دن کا ایک بعد دیگرے آنا جانا رہے اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کروں اور اس سے ڈروں اور راز اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے اور شریف عمر بیش قیمت زمانہ اور بیش بہا وقت کو ہر فضول چیز میں برباد کرنے سے بچو کیونکہ وہ رائے گا چلی جائے گی اسے ہر نفع بخش چیز میں صرف کرو کہ وہ زمین میں ٹھہرنے والی ہے اس سے تمہارا عجر بڑھے گا تمہارا ذکر بلند ہوگا اور تمہارے گناہ معاف ہوں گے مسلمانوں زندگی کے کھیل کود اور فضولیات کے درمیان زندگی کے مسائل اور واقعات میں اور زندگی کی کشمکش کی بھٹی اور اس کی آرزوں کی تپش میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے ایسی پناہ گاؤں کی ضرورت ہے جن کا وہ سہارا لی اور جن کے سائے میں وہ سستا لی یہاں تک کہ وہ عظم اور ارادی کی تجید کرنے عزائم کو محمیز دینے اور ارادی کو مضبوط بنانے کیلئے تیاری کر سکی اور اس کے اسباب اپنا سکی تاکہ توفیق سے بھرپور بہرمند اور ٹھوکر سے محفوظ ہو کر راہ پر گامزن ہو اللہ تعالی کی فراوہ نعمت وافر احسانات اور عظیم نوازشوں میں سے یہ ہے کہ اس نے امت کے لئے ایسے اوقات مقرر کیے ہیں جو اپنے نظیر اور ہم مثل اوقات فرفائق اور بلند ہیں اور اپنے بندوں کے لئے عمر کے ایسے مواقع خیر کے ایسے موسم اور نیکی کے ایسے میدان مہیا کیے ہیں جن سے عمرات کو پا سکتے ہیں مقصد تک پہنچ سکتے ہیں اور امیدوں کو حاصل کر سکتے ہیں ان مواقع اور موسموں میں سر فہرست یہ مبارک مہنہ رمضان ہے جو مہنوں کا سردار ہے جسے اس ہدایت و نور اور دلوں کی بیماریوں کی شفا قرآن عظیم اور ذکر حکیم کے نزول کے لئے مختص کیا ہے ماہ رمضان جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرقان ہے اللہ کے بندوں جب قوت مسلمان کی ضرورت ہے اس کا ایسا توشہ ہے جس سے وہ بینیاز نہیں اور اس کا ایسا سرمایہ ہے جس سے اس کو چھٹکارہ نہیں کیونکہ وہ حق کی مددگار اقتدار کی راہ کامیابی کا راستہ اللہ کی خوشنودی کا دروازہ اور اس کی محبت کا سبب ہے جیسا کہ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو غریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مؤمن اللہ کے نزدی کمزور مؤمن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر ہے تو اس مبارک مہینے میں روزے کا موقع روزے دار مسلمان کے دل میں ارادے کو مضبوط کرنے کے لئے ایک گشہ دار وسی میدان ہے کیونکہ دن میں کھانے پینے اور باقی روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکا رہنا انسان جن مرغوبات کا عادی ہے ان سے محرومی کی کرواہت پر صبر کرنا اور اسی طرح قیام سے رات کو زندہ رکھنا اور اس کی تھکاوٹ پر صبر کرنا اس سب کا تقاضی ہے کہ مسلمان کے دل میں ہر کمزوری کے احساس اور دل میں ممنوع حرام کی ہر خواہش سے مقابلہ کے احساس پیدا ہو شاہ بہکانے والی چیزوں کی جتنی کسرت ہو اور شہوتیں جتنی سستی ہو جب حضیدار امتحان پاس کر لے گا اور تقوی کا توشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا تو یہ اس کی مزاحمت کو جاری رکھنے میں مددگار ہوگا اور حرام شہوتوں کا مقابلہ کرنے اور چیلنجوں کے سامنے ڈٹے رہنے میں اس کے ارادے کو مضبوط کرے گا کیونکہ ہر حالت جس میں وہ وقتی جوش یا زبردست خواہش یا بڑی بلا کا سامنا کرتا ہے وہ حقیقت میں اس کے ارادے کا بار بار ہونے والا امتحان ہے جس میں اس تقوی کا فائدہ دوچند ہو جاتا ہے جو روزے سے حاصل ہوا ہے اس لئے روزہ طرز عمل کی اصلاح منحج کی تسعی اور روش میں تبدیلی لانے کا سبب ہے متقی روزدار بندہ نافرمانی کی رسوائی سے فرما برداری کے عزت کی طرف درماندگی اور سستی کے گڑھوں سے محنت عزم اور چستی کی بلندی کی طرف کبھی عادتوں اور نا پسند طریقوں اور گھٹیا ممنوع کاموں کی گندگیوں سے درست عادتوں خوبصورت طریقوں اور پسند اچھے کاموں کی پاکسگیوں کی طرف منتقل ہوتا ہے اللہ کے بندوں حاصل کلام یہ ہے کہ وہ روزہ جس کی شرطوں کا خیار رکھا گیا اور جس کے عذاب پورے کیے گئی وہ اس طاقت کو جگاتا ہے جو کمزور پڑ گئی ہے اس ارادے کو برانگ اختہ کرتا ہے جو بجھ گیا ہے اور اس عظیمت کو ابھارتا ہے جو مان پڑ گئی ہے یہ اس بات کی وعد دلیل ہے کہ روزہ دار اس تقوی کا وافر ترین حصہ حاصل کر لیتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئی تھی تاکہ تم تقوی اختیار کرو گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لی اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں پھر جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کریں وہ اسی کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والی اللہ سے اپنے لیے آپ کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے رمضان کو سال کے مہنوں پر فضیلت دی میں اس پاک داد کی حمد کرتا ہوں اس نے روزے کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو نماز پڑھنے والوں روزہ رکھنے والوں اور قیام کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر جو نیک اور نشان راہ پیشوا ہیں اور ان لوگوں پر جو تا قیامت اچھی طرح ان کی پیروی کریں اما بعد اللہ کے بندوں صحیح سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس مبارک مہینے میں عمرہ حج کے برابر ہے امام بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو دعود اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں اور احمد نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا ہمارے ساتھ حج کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا اس عورت نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک آب کش اونٹ تھا جس پر ابو فلان اور اس کا بیٹا سوار ہو کر چلے گئے ہیں اس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی طرح اشارہ کیا ایک دوسرا اونٹ چھوڑ گئے ہیں جس پر ہم پانی لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آئیے تو اس میں عمرہ کرنا کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج ہے یا اس سے منتجتے الفاظ ارشاد فرمائے امام مسلم رحم اللہ کی ایک روایت میں ہے رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے اللہ کے بندوں یقینا غایت درجے کا فضل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ رمضان میں عمرہ ثوام میں حج کے برابر ہے مگر اس شخص سے فریدہ یہ حج ساقت کرنے میں حج کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے جس نے حج اسلام نہیں کیا ہے کیونکہ اس بات پر اجماع قائم ہے کہ عمرہ فرض حج کی طرف سے کافی نہیں ہوگا اور علماء حدیث کے بقول اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ زمانے کا شرف بڑھنے سے عمل کا ثواب بڑھتا ہے جیسے دل کی حاضری اور مقصد میں اخلاص کی وجہ سے عمل کا ثواب بڑھتا ہے اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ نے اپنے چار عمرے میں سے ایک عمرہ بھی رمضان میں ادا نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے اس کا سبب جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رمضان میں ایسی عبادت میں مصروف ہوتے جو عمرے سے اہم ہے اور آپ کو اپنی امت پر مشقت کا ڈر تھا کہ اگر آپ عمرہ کرتے تو وہ بھی اس کی طرف سبقت کرتے باوجود اس کے کہ روزے کے ساتھ عمرہ کرنے میں ان پر مشقت ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل پسند کرنے کے باوجود اس خدشے سے چھوڑ دیتے کہ کہیں آپ کی امت پر فرض کر دیا جائے اور امت کو مشقت لاحق ہوں ابن قیم رحم اللہ کی بات ختم ہوئی سنو یہ عجر اور بڑا ثواب انشاءاللہ اس شخص کو حاصل ہوگا جو رمضان میں ایک عمرہ کری مگر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس مہنے کے اندر یہ عمرہ بار بار کرتے ہیں وہ ہر دس دن میں یا ہر ہفتہ یا ہر تین دن میں ایک عمرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ اپنے نفس پر بھاری مشقت لاد لیتے ہیں اور خود کو پریشانی میں ڈالتے ہیں معاملہ اس وقت مزید خراب ہو جاتا ہے جب یہ ان کے بھائیوں کے لیے تنگی یا تکلیف کا سبب ہوتا ہے خصوصا زیادہ بھیڑ اور لوگوں کے حجوم کے وقت اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور خیر کے مہنے میں خیر کے مواقع کو غریمت جانیں اس میں اللہ کے لیے اخلاص برتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اللہ کی سب سے بہتر مخلوق بھیجنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے کہ تو نے درود نازل فرمایا جہنم ابراہیم آل ابراہیم پر اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام آل و اصحاب سے اور تابعین اور آپ کی بی بی امہات المؤمنین سے اور ان سے جو تا قیامت ان اچھی طرح پیدا بھی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو کرم جود اور احسان سے اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا کر دین کے قلعے کی حفاظت فرما اپنے موحد بندوں کی مدد کر مسلمانوں کے دنوں کو جوڑ دے ان کے صفوں کو متحد کر ان کے سربراہوں کی اصلاح کر اور حق پر ان کے کلمے کو جمع کر اے رب العالمین اے اللہ اس ملکوں اور مسلمانوں کے بخیہ تمام ملکوں کو امن اتمنان کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن اتا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے امام و اولی امر خادم حرمین شریفین کی حق سے تعاید کر اور ان کے لئے نیک مشیر مہیا کر اور اے دعا کے سننے والے اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملکوں کا مفاد ہو اے اللہ جس کے طرح خیامت کے دن لوٹنا ہے اے اللہ اس ملک کی اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کی حفاظت کر جو ہر بھلائی کو سمیٹے ہوئے ہوں اور ہر برائی سے محفوظ ہوں اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر اے اللہ تو ان کے سامنے سے ان کے داہینے سے ان کے بائیں سے حفاظت کر اور ہم تیری عدمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے سے حلا کر دیے جائیں اے اللہ تو ان کا معین و مددگار معید و حامی بن جا اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم فرما ان کے بیماروں کو شفا دے ان کے زخمیوں کا مداوا کر ان کے مقتلون کے لئے شہادت کا ثواب لکھ دے اے اللہ اپنے دشمن اور ان کے دشمن کے غرفت فرما یاد الجلال والاکرام اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملی کی حفاظت ہے اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر بھلائی میں اضافہ کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے نفسوں میں تقویٰ ڈال انہیں پاک کر تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی ان کا مددگار اور مالک ہے اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری عافیت کے بدلنے ایک لخت تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضگی سے پنہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے بھلائیاں کرنے برائیاں چھوڑنے اور مساکین سے پیار کرنے کا سوال کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تُو ہمیں بخش دیں ہم پر رحم کر اور اگر اپنے بندوں کے لئے فتنہ چاہے تُو فتنے میں ممتلہ کیے بے گئر ہمیں اپنے پاس بلالے اے اللہ تُو جس طرح چاہے ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹ اے رب العالمین اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پنہ میں آتے ہیں اے اللہ ہمارے مریدوں کو شفا دے ہمارے مردوں پر رحم فرما ان چیزوں میں ہمیں ہماری ان عرضوں تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہوں باقی رہنے والے نیک عمال پر ہمارے عمال کا خاتمہ کر اے اللہ تُو ہم سے ہمارا روزہ ہمارا قیامہ اور ہماری دعا قبول فرما ہمیں نیک کاموں کی توفی دے ہمیں کامیام لوگوں میں کر اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلا عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اے اللہ درد و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر